اسلام علیکم آج میں یخنی بنانے لگی ہوں تو پینے کے لیے یخنی ہوتا ہے نا بعض دفعہ پلاؤ کے لیے یا کچھ سے اور مقصد کے لیے صرف پینے کے لیے اور سادہ یخنی میں اس کو سوپ کا نام نہیں دوں گی کیونکہ نہ ہی میں نے سوپ کی طرح تھک بنانا ہے اور کون فلاور میں نے نہیں ڈالنا کچھ چیزیں ایڈ نہیں کرنی جس کی وجہ سے میں سوپ کا نام نہیں دوں گی صرف یفنی کا دوں گے اس کے اندر زیرہ ٹی سپون اور یہ دال چینی ایک بڑی لچی لانگ کالی مرچ اور سوکھا دنیا ایک دو تین چار پانچھے چھ چیزیں چلی لیے اور یہ چکن ہے چار سو گرام ٹھیک ہے جی زیادہ نہیں میں نے بنانی تین کپ بن جائے گی جتنا میں نے پانی رکھا ہے ظاہر اس نے سوکنا بھی ہے یخنی کو مطلب جو ہے نا وہ یخنی کا جو ہوتا ہے چکن کافی اس کو گلائے آ جاتا ہے بلکل سافٹ ہو جاتا ہے جو بون ہے اس کا بھی ذائقہ آنا چاہیے اتنا پکتا ہے تو یہ آتا تقریباً خشک ہو جائے گا اور یہ ہے نمک اور حلدی جو ہے وہ تھوڑی سی میں ڈالوں گی حلدی بہت اچھی ہوتی ہے ایک چیز میں اور بتا دوں کہ حلدی جو ہے نا اگر کوئی پیشنٹ کو دے رہے ہیں اندرونی مسئلہ ہے یا چوٹیں لگی ہوئی ہیں یا کچھ اس طرح سے تو یہ بہت اچھی چیز ہے اور ہو گھر کی اس چیز کا خیال رکھیں تو یہ بڑی اچھی چیز ہے ہر چیز جو ہے نا وہ بیماریوں سے نہیں ہر بیماری کا حل دمائیوں سے ہر بیماری کا حل نہیں نکلتا یہی چیزوں سے پہلے جو ہماری بڑی بوڑی عورتیں تھی تو وہ علاج بڑی بوڑی عورتیں اسی سے علاج کیا کرتی تھی اچھا جی اب اس میں جائے گی ادرک یہ چار ٹکڑے ٹماتر کو صرف میں نے بیچ میں دو ہی کی ہے کافی ہے اور یہ ہے پیاز چھوٹے سائز کا میں نے پیاز لیا ہے یہ پیاز ہے اور یہ ہے لیسن اسی طرح میں نے تین جیویز کے ہیں بس دو کر دی ہیں جیسے کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ جتنا اس نے پکنا ہے نا تو پک پک کے ہر چیز نکل جانا ہے تو اب میں اس کو اوپر سے ڈھانپ دوں گی تقریباً اس کو آدھا گھنٹہ پا پکنے دوں گی تو یہ بڑی اچھی یخنی بن جاتی ہے پھر آپ بون کو لیدہ کر لیں ریشے ریشے کر کے بیچ میں ایڈ کر لیں اور جو باقی مسائلیں ہیں وہ پک پک کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور آپ آرام سے اوپر سے یخنی کو اتاریں اور پییں اگر آپ لوگ کے بچے پسند کرتے ہیں بچوں کو دیں اگر خود دل کر رہے ہیں خود کے لیے بنائیں بڑی اچھی چیز ہے میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو جو ہے نا آج یہ بھی میں بتاؤں تھوڑی دیر بعد چمچے ایک دفعہ چلا دیں کیونکہ اس کے نیچے کوئی وہ تو ہے نہیں کہ یہ نیچے لگ جائے گا یا کچھ کھلا پانی ہوتا ہے نہ آئل ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے اس نے اسی طرح پکنا ہے اور جیسے یہ پکنا شروع ہو گیا تو آپ درمیانی آج کر دیں اور اس کو پکنے دیا تھا گھنٹا ادھے گھنٹے کے اندر ہر چیز بڑی اچھے سے گل جاتی بڑی اچھی پیاری یخنی بن جاتی ہے اب میں درمیانی اس کی آج کروں گی میں درمیانی آج کروں گا ٹھیک ہے جی اب جب یہ کفی ٹائم ہے تیار ہونے میں یہ جی میری یخنی ہو گیا ہے تیار اس طرح میں نے چکن کو جو ہے نا وہ لیدہ کر کے چھوٹا چھوٹا کر کے اس میں مکس کر لیا ہے اور میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ یخنی ہے سوپ نہیں ہے اور میں نے کچھ نہیں ڈالا صرف چکن تھا اور وہی جو پیچ میں جو گشیڈ کی ہے لیسن پہ آز ابرک ٹیماٹر سارا آپ کو ہی کھایا تھا اور اچھا ٹیسٹ ہے اب بھی صرف بنا کر دیکھیں